ایسی دعا سے پروریم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العصر آج کے روز ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین بیٹھتے ہیں پروگرام کی جانب فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فرامہ مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے سسکتی عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضاف ہے کہ اس ہائی بولٹیج جھٹکے کے لیے سی پی پی اے نے بجلی فی یونٹ ایک روپے بابن پیسے مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا آتھارٹی سے کر دی ہے حتمی فیصلہ تیس دسمبر کو ہوگا لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک طرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جانے کا دعویٰ اور دوسری جانب عوام کو بجلی کے جھٹکے دینے کی تیاریاں آخر یہ عوامی تبدیلی سرکار عوام کا کب سوچے گی شاید اسی لیے ساہر نے کہا تھا کہ میری راتوں کے مقدر میں سہر ہے کے نہیں اب ایک اور پہلو اور وہ ہے گیس کی قلت کا گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں گیس کے شدت اختیار کرتے اس بہران سے شہری بل بلا اٹھے ہیں کئی علاقوں میں کمرشل اور کریلو سارفین سے سارفین گیس سے مکمل محروم ہیں چھوٹے شہروں میں شہری لکنیاں جلانے پر مجبور ہو چکے گیس کا کئی ہفتوں سے کم پریشر اب مکمل بندش میں بدل چکا ہے اور بات یہی نہیں رکتی ملک میں مہنگائی کے بھی ڈیرے خیمہ ظن ہیں آلو پیاس ٹوماٹر کی قیمتوں نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیئے سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھل دودھ گوش چینی گھی اور دوسری اشیاں بھی مہنگی ہو چکی ہیں زخیران دوزوں اور منافع خونوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ صورتحال غریب کی خال ادھیڑنے کے مترادف ہے یہی غریب عوام پہلے سے ہی بجلی اور گیس کے زائد بلوں اور پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں آئے دن اضافے سے تنگ ہے اوپر سے اسی مہنگائی نے قوت خرید کے بھی پرخچے اڑا کر رکھ دیئے اشیاں خور و نوش کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ لمحہ فکریہ ہے مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی حکومت کی طرف سے مہنگائی کم کرنے کے دعوے الفاظ کی حدیں عبور نہ کر سکے اگر تحریک انصاف کی آسان زبان استعمال کی جائے تو مہنگائی آ نہیں رہی مہنگائی آ گئی ہے اور چھا بھی گئی ہے چلیں اب دیکھتے ہیں وزیر آزم کے اپوزیشن پر تنزیہ بیان کو جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بدنوانی کے راستے نے سیاستانوں کو نشان عبرت بنا دیا ہے کوئی اسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے تو کوئی باہر بھاگ رہا ہے کیا کوئی وزیر آزم کو یہ بھی بتائے گا کہ عوام کہاں ہیں جو عبرت کا نشان بنے ہیں وہ کوئی اسپتال اور کوئی باہر بھاگ گیا لیکن غریب کہاں جائیں گو کہ یہ عبرت کا نشان نہیں لیکن یہ کونسا نشان ہے یہی واضح کر دیں یہاں ایک رپورٹ کا بھی ذکر کر دوں جو برطانیہ کے ہوم آفیس اور ٹریڈری نے چاری کی ہے اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان سے روان سال بھی بغیر رکاوٹ ناجائز پیسہ برطانیہ آتا رہا اس کا جواب تو روان سال کے عرباب اختیار ہی دے سکتے ہیں میں تو بس اتنا کہوں گا کہ ساہر نے کہا تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارک کسانوں کو غریبوں مفلسوں کو بے کسوں کو بے سہاروں کو حکومت کے تشدد کو عمارت کے تکبر کو تو دل تابن نشاط بزم اشرت لا نہیں سکتا میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسطہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے ساتھ میں رکھ دوں دو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں پروریم میں سٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار ہیں تجزیہ کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے میں ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب چودری خادم علی مان اللہ صاحب سلام علیکم مان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا وقت نکال آپ نے پروریم میں شکر کی تھا ناظرین میں دوسری شخصیت کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو آن لائن میں ساتھ موجود ہوں گی شووش حافظ سے ان کا تعلق ہے اور طویل عرصے سے اس سے منسلک ہیں یوں کہلیں کہ تجربے کی یہ توالت کئی دہائیوں پر مبدی ہے میں ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب ادنان عادل صاحب سلام علیکم سر والیکم السلام ادنان صاحب آپ کی بھی شرکت وقت پر تجزیہ کا بہت شکریہ بڑھتے ہیں اخبارات کی جانب سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے اخبارات کی زینت بنی مان اللہ صاحب وزیر آزم کا ویان ہے اور واضح طور پر انہوں نے بولا ہے کہ جو سابق حکمران ہیں بد انوانی کے راستے نے انہیں ان سیاستدانوں کو عبرت کا نشان بنا دیا کوئی جیل بھاگ رہا ہے یعنی بلکہ ساری کوئی ہسپتال بھاگ رہا ہے اور کوئی باہر بھاگ گیا ہے اور بڑا باز ہے انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ان کے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رانا صاحب کل پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان اسلامباد پلیس ہیڈکوارٹر میں پاسنگورپریٹ کے اوپر گئے اور وہاں جا کر ان کا یہ بیان یہ الفاظ تو شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں پہلے بھی پرائم نیسٹر صاحب نے اس طرح کا اشارہ کیا کہ عبرت کا نشان بنے دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ عبرت کا نشان اس طرح سے تو یہ پورا ملک عبرت کا نشان بنایا ہے نا ان لوگوں نے کہ عبرت اس طرح نہیں ہوتی کہ ان کے سیر سپاٹے عبرت تو یہ ہوتی کہ یہ کسی جیل میں گل سڑ رہے ہوتے کسی قید خانے میں بند ہوتے تو دنیا پھر ان کو سمجھ دی کہ یہ عبرت کا نشان بن ہے انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو کئی ممالک کے وہ دیکھے آپ نے حکمران جنگلوں میں بند کر کے عدالتوں میں پیش کی جاتے تھے بیمار ہوتے تھے اٹھ نہیں سکتے تھے یہ ہٹے کٹے روڑوں کے اوپر دھوڑ بھی رہے آئے کوئی برونے ملک جانب آگ رہے ہیں اور عبرت ان کو کیا ہو نہیں ہے جب وام نے کیا سب کسی کنا ہے اوام تو ان سے عبرت نہیں پکڑ رہی اوام تو یہ سمجھ دی ہے کہ جتنے بڑے ڈاکو بنو گے جتنے بڑے دہشت گرد بنو گے اتنا آپ کو پروٹوکول ملے گا تو ہم تو اس بات سے ہی تفاق نہیں کرتے کہ عبرت یہ عبرت ہے کہ ان کے محلات دیکھیں تو آپ کو کہلکتا ہے آپ کو کہلکتا ہے وزیراعظم غلط کہہ رہے ہیں نہیں غلط مطلع یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو سمجھتے ہوں کہ عزت کیا غیرت کیا حیاء کیا یہ تو ساری حدیں ابور کر چکے ہیں وہ لوگ ان کے لیے تو یہ عبرت ہی نہیں وہ تو اسٹیٹ کو جانبو چیلنگ کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں بھارت کا بیانیاں لے کر جو ہیں وہ اداروں کے اوپر جو ہیں وہ زبانے کھور رہے ہیں تو یہ عبرت تو ان کے لیے کوئی نہیں چلے میں پھر ادنان سر سے پوچھ لیتا ہوں ادنان سر آپ کیا کہیں گے وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو بد انوانی نے جو سابق سیاستدان ہیں یا سابق حکمران کہہ لیں ان کو بد انوانی نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے کوئی اسپتال جا رہا ہے کوئی باہر بھاگ گیا ہے اور واضح طور پر انہوں نے جملہ بولا کہ ان کے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے دیکھئے جھوٹ بولنا تو کوئی عبرت کی بات نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولنا تو ان کی عادت ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں مجھ سے باہر بھاگنا پڑا نواز شریف کو جھوٹ بول کر جھوٹی ریپورٹیں دیکھ کر اور پتہ نہیں کس نے ان کی مدد کی تو ایک طرح سے ان کو ریلیف مل گیا گیل کی زندگی وہ گزار نہیں سکتے تو اب وہ لندن میں پیزے کھا رہے ہیں کافی پی رہے ہیں ریسٹورنٹس میں گھوم رہے ہیں لیکن یہ کہ ملک کو چھوڑنا پڑا کہاں وہ وزیر آزم تھے اور کہاں اب وہ یہ ہے کہ چھپتے پھر رہے ہیں اور ملک واپس نہیں آنا چاہتے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ بچوں کو اتنا جھوٹ بولنا نہیں پڑا وہ تو عادت کا حصہ ہے تو وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں اور یہ کہ آپ دیکھئے کہ ان کے سارے بچے باہر ہیں اور جو سلمان شہباز شریف کا بیٹا بھی ملک سے باہر ہے جو زیادہ تر کیسز میں انوالو ہے اور جس کے خلاف پکے ثبوت موجود ہیں ان کا داماد علی عمران بھی ملک سے بھاگا ہوا ہے تو یہ ہماری جو اشرافیہ ہے اور جو رولنگ کلاس ہے یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے ریاست کے اداروں میں بھی ایسے اناثر سے تعلقات ہیں جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور سزا نہیں ہونے دیتے اور ملک سے یہ باہر چلے جاتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے نہیں تو پھر آپ اتفاق کریں کہ مارلہ صاحب کے جملے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عبرت کا نشان تو نہیں ہے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ عبرت کا نشان نہیں ہے بلکہ یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور قوم جو ہے اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کا کہتے ہیں میں بیمار ہوں میں وہ اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا اب وہ ایک گراؤن تیار کر رہے ہیں ہسپتال شفٹ ہونے کی کہ ایک میڈیکل بورٹ بنایا جائے تو میڈیکل بورٹ بنا دیا گیا تو اب وہ کہہ رہے نہیں اس میں ان کا جو ذاتی ہسپتال ہے اتفاق ہسپتال لاہور کا اس کے ڈاکٹر شامل کیے جائے تاکہ من پسند ریپورٹ آئے اور وہ جیل کی بجائے ہسپتال منتقل ہو جائے پھر طبی بنیادوں پر ان کی زمانت ہو جائے پھر طبی بنیادوں پر وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں چلے میں یہاں پہ پھر میں ایک سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلکہ میرے مارلہ صاحب سے بھی یہی پوچھا ہے کہ کیا لگتا ہے پھر عوام سے مخاطب تھے وزیر آزم لازم بات تھا پاکستان پورا سونڈا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے تو وہ کیا غلط ہے پھر وہ تو دیکھئے سیاسی مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہ اب عمران خان میکسیمم یہی کر سکتے تھے جو وہ کر سکے تو اب وہ عوام کو بھی تو اپنی کچھ کارکردگی بتانی ہے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبرت کا نشان بن گئے عبرت کا نشان تو اس وقت بنتے جب یہ جیلوں میں ہوتے اور ان سے ان کا لوٹا ہوا جو انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے واپس وصول کیا جاتا انہوں نے جو ایوون ڈالر کی کیک بیکس کمیشنز کھائی ہیں وہ قومی خزانے میں جمع ہوتی وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا یعنی آپ کی نظر میں پھر یہ مبالغہ آرائی ہے جی بالکل ماندہ صاحب پی ڈی ایم احتجاجی تحریک ہے اپوزیشن کی ہے جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں پہلے گیا رہا تھی اب دس رہ گئی ہیں بڑی تحریک چلائی یہ تراسی دن کی چھے جل سے یہ وہ ساری صورتیں آر اب آکے یہ معاملہ ٹھہرا ہوا ہے سطیفوں پر اپوزیشن کہے چکی اور حکومت مانگ رہی ہے یعنی میں اگر جملہ استعمال کروں تو بڑے جوش و خروش سے مانگ رہی ہے یعنی حکومت کی جانب سے عمرہ کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے پہلے پانچ کو دھے گے بھی چڑھا دی گئی ہیں آزم سواتی کہتے ہیں اور کل وہ جو ہیں وزیر خارج شاہب عمود قریشی کہہ رہے ہیں دیں نا آپ کیوں وقت آیا کر رہے ہیں تیس دسمبر تک فوراں دے آپ اس سطیفے لیکن صورتحال یہ ہو گئی ہے جو ہیڈ لائن آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ آسف زرداری کا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم سطیفہ پروگرام سینٹ الیکشن تک موخر کیا جائے زمنی انتخابات میں بھی شرکت کی تجویز دیئے تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ مشورہ دیکھیں رانا صاحب ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ پپل پارٹی کبھی اتنا بڑا رسک نہیں لے گی نہ وہ سندھ کی حکومت سے دستبردار ہوگی نہ وہ اس سطیفے دے گی صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے پروٹوکول ہمیں مل رہے ہیں یہ سمبلیوں کے مبران ہونے کی وجہ سے ہیں یہ سمبلی ان کے شرٹر ہے یہ ان کو دفع کرتی ہے ان کا جتنے لٹے رہے ہیں کریپشن کلاب کے ممبر ہیں اگر وہ نکل جائیں ایم این ای سیٹ سے نکل جائیں تو اس کو کون جو پروٹوکول دے گا یہ جب رزانہ جو ان جیلوں سے کیا کہتے ہیں ہمارا پروڈیکشن آرڈر نکالو ہم نے جو ان وہاں سمبلی میں تقریریں کر دیں ہیں تو وہ مزاد وہ تھاٹ ختم ہو جائیں گے تو میرا حکومت پاکستان بھی یہ چاہتی ہے کہ جلدہ جلدہ ستیفے دیں جی طرح گند کچھلا ہے جی صاف ہو اور کوئی اچھے لوگ جو نے ان کی جگہ سیلیکٹ ہو گیا نہیں تو یہ جملہ یا یہ جو مشورہ اور تجویز کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہنڈیا بیچ راہے پھوٹنے والی وہ تو پہلے دن سے پھوٹی ہوئی ہے یہ کا اتحاد تو چونکہ سارے کریپشن کلاب کے ممبر ہے اور سب کو خوف ہے کہ ابھی ایک یک جا ہوں گے ایک ہو کر اگر ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا چھٹکارہ ہو لیکن چھٹکارہ ہونے والا نظر دی آ رہا اس کی وجہ ہے کہ یا تو یہ چاندخاندان یہ چل سکتے ہیں یا پاکستان چل سکتا ہے ابھی کس کو بچانا ہے داروں نے یا پاکستان کو بچالو یا انکرپ مافیا کو بچالو ابھی تو امتحان داروں کے اوپر ہے کونوں نے دیکھنا ہے کہ ان کو کس کس جیل میں کس کس طریقے سے بند کرنا ہے یہ ان کے لیے جو ہیں وہ سخت قسم کی جیلیں ہوں جو چکن جائے ان کو بند کر کے رکھے یہ نہ ہو جس طریقے سے اتنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں سے ڈاکٹر آئے رپورٹیں بنے پھر جیل سے اسپطال سے جہاز آئے یعنی اپنے اسپطال سے پہلے ہی اپنے ان کے سارے صحیح چلے پھر میں ادنان صاحب پوچھ لیتا ہوں ادنان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس مشورے اور تجویز کو جو آصف زرداری نے دیا ہے اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن سے رابطہ ہونے پر ان کا یہ کہنا ہے کہ بی ڈی ایم جو ہے استیفے وہ مؤخر کرے اس پروگرام کو سینٹ الیکشن تک اور ساتھ میں انہوں نے زمنی الیکشن میں بھی یعنی حصہ لینے کا کہا ہے کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بلکل توقع کے مطابق ہے یہی توقع تھی کہ پیپلز پارٹی یہی رویہ اختیار کرے گی اور یہی پالیسی یہ اس کی رہے گی آپ یہ دیکھئے کہ زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر یہ اس میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا یہ جو بیانیاں ہے کہ ہم استیفے دیں گے وہ تو ختم ہو گیا نا پھر اس کی تو اہمیت ختم ہو گئی ایک طرف آپ زمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم استیفہ جو دے دیں گے اسمبلیوں سے اور پھر یہ کہ اگر آپ زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو پھر آپ ان کانسٹیچونسیز میں آٹھ کانسٹیچونسیز ہیں دو نیشنل اسمبلی کی اور چھے جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی اس میں آپ کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی آپ کی جگہ جو ہے وہ کوئی ایسے لوگ آ جائیں گے دوسری پارٹیز کے تو آپ کی وہاں پہ سٹیننگ جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا تو یہ بڑا ایک مخمصہ ہے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹ جیسے کہ ابھی مانلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کے میمبرز ہونے کی وجہ سے بہت سی مراعات انہیں ملی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور نیب کا شکنجہ زیادہ سخت ہو جائے گا اصل موٹی بات یہ ہے کہ جب تک ریاستی دارے اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہمانگی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے استیفوں سے فرق نہیں پڑنا نئے الیکشن زمینی الیکشن ہو جائیں گے اور یہ مشروع اور تجلیف اور ریاستی دارے یہ سہستہ کر لیں کہ نہیں اب یہ عمران خان جو ہیں وہ نئے الیکشن کرا دیں یا مستحفی ہو جائیں تو پھر وہ افیکٹیو ہو سکتے ہیں لیکن ابھی نظر نہیں آرہا کہ ریاستی دارے جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت اینوائے کیا ہے اس پر اتنی زیادہ تنقید کی ہے اور نام لے لے کر کی ہے کہ انہوں نے اس کو بھی اپنا دشمن اپوزیشن نے بنا لیا صحیح اور ناظر جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ واقعی جس کی توقع تھی وہی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ توقع تو یہ بھی کی جا رہی تھی کہ واضح طور پر یہ ہنڈیا بیچ رہے پھوٹے کی یہ اتحاد اپوزیشن کا جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے تو یہ کہیں یہ مشورہ اور تجویز اسی کا پیش خیامہ تو نہیں نہیں میرا خیال ہے ان کی مجبوری ہے یہ ایک لولا لنگڑا غیر موثر اتحاد قائم رکھیں گے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کٹھے رہنے سے کچھ نہ کچھ پریشر حکومت پر رہتا ہے اگر یہ بالکل الگ الگ ہو جائیں گے تو وہ جو تھوڑا بہت پریشر حکومت پر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ ایک ایسا موثر اتحاد تو نہیں ہوگا لیکن ایک لولا لنگڑا مفلوج قسم کا اتحاد رہے گا دھیلا ڈھالا سا جو یہ مل بیٹھیں گے میڈیا پر آپٹکس ہوں گی میڈیا میڈیا کھیلتے رہیں گے بیان بازی کرتے رہیں گے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں مانعظم بیانیاں اگر ہم اپوزیشن کا ہی پورا کاؤنٹ کریں یہ تو ایک رابطہ تھا لیکن مریم نواز بولی ہیں مولانا فضل الرحمان کچھ کہہ رہے ہیں مریم نواز بازے کہتی ہیں بہترین ٹیم کا زابہ کرنے والوں نے جو ہے بوجی لٹیائی ڈبوہ دی قوم کی اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ بغیر تیاری کے حکومت میں آئے وزیراعظم نے خود تسلیم کر لیا مولانا کہہ رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت بچانے کے لیے اسلام بار ضرور آئیں گے اور اس حکومت کو وہ ختم کریں گے تو یہ بیانیاں کیسے دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کا دیکھیں جب حملان کچھ نہ ہو تو پھر باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے بیانات کا سہارا لیا جاتا ہے مریم کا یہ کہنا ہے کہ نا تجربہ کار نہیں نہیں یہ ایکچولی وزیراعظم بھی تو کہہ چکے شاید اسی کا وہ ریفلیکشن دیکھو پرسون نے بیان دیا تو یہ بہت بڑی بات کی انہوں نے جو حقائق تھے وہ حقائق سے پردے اٹھا تو رہا ہے ان کی طرح تو نہیں کہ ایگریمنٹ کیا مشرف سے اور چلے گے سعودی عربیہ اور دس سال تک جھوٹ بولتے رہے ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے معاہدہ ہی نہیں ہے پھر وہ شہزادے کو ادھر آنا پڑا لہرا کے دکھانا پڑا ہے نا کوئی ایک جھوٹ اور یہ جو بول رہی ہے یہ کیا کہتی تھی میری لندن دو گیا پاکستان میں پراپٹی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ اتنا جھوٹ سرعام بولو سابق شدہ سیٹی فائیڈ جھوٹے سپریم کورٹ نے ان کو جوانٹ جھوٹا دیکلیر کیا ہوا ہے اور کتنی جتائی سے یہ باتیں کرتے ہیں اور وزیراعظم کا یہ بیان آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو کمپین تھی لوگ جو جاننا چاہتے تھے جو آس امیدیں لگائے تھے انہیں نہیں تھوڑا محسوس ہوا ہوگا دیکھے بات یہ ہے کہ پرائم نسٹر نے جو بیان دیا پر سون کہ جب آئے حکومت میں تو حکومت میں دیکھو نہیں ایک گھر کا آپ بلٹگی کرا دیتے ہو ایک تو آنے والا پہلے تو وہ ملبہ اٹھاتے اٹھاتے ٹائم لگائے گا نا ساپ پلاڑ کے اوپر تو مکان جلدی بن جاتا ہے جب گلا ہوا ملبہ اٹھا اٹھا کے باہر پھینکنا ہے ٹائم تو لگتا ہے تو انہوں نے تو وہ حالت کی ہوئی تھی دارے سارے جو ہیں وہ آپ نے گرمی کر کے کرد کیا ہوا ملک دکھا مقروض کیا ہوا ساتھ آٹھ روپ روپیا یومیاں جو ہیں وہ بیاج دینے والا ملک تو پرائم نسٹر کیا کری مجھے بتاؤنے کرے کیا مولانا کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی حال کہ جس طریقے سے یہ آرڈیننس نکال رہے ہیں کہ بھئی یہ شو اینڈ کے ذریعے اسی طرح کا ایک آرڈیننس نکال رہے ہیں ان کریپشن کلاب کے میں برانڈ کے لیے ان کا چوکچرہوں میں لاکر اس وقت تک نٹکا رکھے دیں جب تک یہ لوٹا ہوا سرمایہ واپس نہیں کرتے ہیں ماللہ صاحب آرڈیننس تو نکالتے رہیں گے لازم بات ہے یہ منتخب نمائندے ہیں سارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ ہیں کوئی نہ کوئی ان کا کردار بھی تو ہوگا نا میں آرڈیننس پہ ابھی نہیں جانا چاہتا میں چاہتا ہوں بتائیں کہ مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت لانے کے لیے وہ اسلام بات آئیں گے نہیں مولانا صاحب یہ بتائیں جو چیز گورنمنٹ مانگ رہی ہے ادارے مانگ رہے ہیں نیب نے ان کو کچھ چھپی سوال پہ جے ہیں کہ ان کا جواب دے دو تو وہ بھی تو کم از کم جلسے میں بتائیں نا کہ عرب ہارپے کی پراپٹیز زمینیں بنگلے گاڑیاں یہ کہاں کہاں سے آئی ہے اس کے مطلق کو بیان کرتا ہے جلسے میں کھڑا ہو کر مریم بی بی کرتی ہو اس کا باپ کرتا ہو اس کا چاچا کرتا ہو بھائی کرتے ہو بھائی یہ کہاں کہاں سے آئی ہے نہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ میرا اعتصاب کرنے چلے تھے اب تو میرے شکنجے میں ہیں نہیں اس کا شکنجہ دیکھو بات یہ ہے جب بکھلائے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی رولے جلو میں جانا ہے کیونکہ منی ٹریلے ان کے پاس ہے نہیں ہے اور ابھی جیسے عزران صاحب کہہ رہے تھے کہ کٹھے رہنا ان کی مجبوری ہے کیونکہ یہ یارہ پارٹی ہیں کٹھی ہو کر گیارہ ہزار بندہ جمع کرتی ہیں تو اگر لگ لگ ہو جائیں گے تو چار پانچ سو بندے کی کونٹ سنتا ہے مجھے بتا یعنی یہ صرف بندے کٹھے کرنے کے لیے ابھی تک اتحادہ اور وہ بھی ہزار ہزار ہو رہے ہیں ہزار ہزار گیارہ ہزار تب ہی ہو رہے ہیں چلے میں عدنان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیوں کاتھ ایک ہزار رہ گی عدنان صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ بہترین ٹیم کا دعویٰ کرنے والوں نے قوم کیلوٹیا ڈب ہو دی ساتھ میں کہتی ہیں کہ خودی تسلیم بھی کر لیا تیاری نہیں تھی مولانا کہتے ہیں حقیقی جمہوریت بچانے کے لیے اسلامباد آئیں گے تو اپوزیشن کے یا پی ٹیم کے یہ جو بیانات ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو مردان میں جلسہ کیا گیا ہے اس کی خاص وجہ ہے لاہور کا جو جلسہ ناکام ہوا اس سے بہت سیٹ بیک ہوا پی ٹیم کو اور یہ تاثر ابر گیا کہ اپوزیشن کی تو اب تھوک نکل گئی ہوا نکل گئی اور اپوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور جو ہمارے وزیراعظم عمران خان ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں تو اب انہیں اس ٹیمپو کو تھوڑا سا مینٹین کرنے کے لیے اور حکومت کو اپنی سٹینٹ شو کرنے کے لیے مردان کا جلسہ کرنا پڑا حالانکہ پہلے تو اس کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا تھا اور اس میں دو بڑے فیکٹر تھے ایک مولانا فضل الرحمن اپنے مدرسوں کے بچے لے آئے اور دوسرے امیر مقام جو کہ دس پندرہ ہزار آدمی ان کی پیرول پہ رہتے ہیں اور وہ بڑے ایک ٹھیکے دار ہیں ان کے پاس اربو روپے ہیں تو انہوں نے ایک دس پندرہ ہزار کا لشکر پالا ہوا ہے جو نیرہ داری کر کے تو وہ جہاں بھی آپ جلسہ کرائیں وہ دس پندرہ ہزار آدمی لے کے پہنچ جاتے ہیں تو مردان میں انہوں نے ایک اچھا جلسہ کر لیا تاکہ وہ اپنا ایک تاثر جو ان کا منارے پاکستان کے جلسے کے بعد خراب ہوا تھا اس کو ٹھیک کر سکے ایک تو اس کی یہ ہے دوسرے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پرانے روایتی سیاستدان نہیں ہیں وہ بعض اوقات اپنے خلافی گول کر جاتے ہیں اب یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تجربے کا آدم نہیں تھے نہ کبھی صوبائی وزید ہے نہ وفاقی وزید ہے لیکن یہ بیان دینے کی ان کو ضرورت نہیں ضرورت نہیں یہ اپنے اندرونی حلقوں میں یہ وہ بات کرتے ہیں لیکن اس طرح پبلکلی بیان دے کر انہوں نے اپنے خلاف ایک اپوزیشن کو مٹیریل فرام کر دیا تو ٹھیک ہے غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے ناظر میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کے بعد یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی ناظر فرصلا جاری رہے گا ہمیں یہاں بے ایک چھوڑا سا وقفہ لے رہا ہوگا ناظر فرصلا جاری ہے لیکن ایک شارٹ بریک ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خرم اور تجنیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مالا سب بھارت کی ہر درمی عبر قرار ہے اور اب وہ مکروح چہرہ یعنی دنیا بھی دیکھ رہی ہے لیکن وہ باز نہیں آرہا ستوال سیکٹر میں پھر اس کی حشتہ لنگیزی ہے اور فائرنگ کے توادلے میں ایک سفاہی بھی انہوں نے بھی جانے شہادت نوچ کیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے مو توٹ شواب دیا ان کی گنے خاموش کرا دی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے لیکن بھارت باز کیوں نہیں آرہا مو بھی کھانی پڑتی ہے باہر بار دیکھیں رانہ صاحب بھارت کی جہاں تک بات ہے بھارت کے کسی بھی ایکٹ کی مضمت کرنے کی ضرورت نہیں ان کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے جب تک ان کی مرمت نہیں ہوگی وہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے ابھی تو دیکھو ان پوری دنیا کو ہم بتا چکے ہیں ہمارے ابھی فارن مینسٹر شاہ مہد کریشی دبائی میں جا کے پریس کنفرس کی تو وہاں پوری دنیا کو جو میسیج دی ہے اور ہماری اپنی انٹیلیجنس رپورٹ تمام یہ بتا رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں جا وہ تیار ہے اور ہمیں بھی پتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی تیار ہیں مانگا ہم تو تیار ہیں لیکن وہ بار بار شہری عبادی کو نشانہ بناتا ہے میں اسی طرف آ دوں جو میں پہلے بار بار زور دے کے کہتا تھا کہ اس وقت کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ پاکستانی سرزمین کو میدان جنگ بنائے اس سے پہلے کہ وہ یہ ایکٹ کرے ہمیں گز کر اس کے اندر جا کر اس کی زمین کو میدان جنگ بنائے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کرنا چاہیے آپ بھی جو ہیں دیکھو نہیں کہ آپ سریل پوری دیکھ لو کہ ابھی اسی مہینے دسمبر میں دس تاریخ کو اس نے کھوئی رٹا کو پر فائرک کی وہاں دو جو آن ہمارے شہید ہوتے ہیں چودہ دسمبر کو چری کوٹ میں بلکہ پہچتالیس سالہ ایک شہری جو ہیں وہ زخمی ہوتا ہے پھر حالی بھی آپ نے دو دن پہلے دیکھا دو دن پہلے دو سیکٹرس پہ عوام متحدہ کا ہے جو امن میشن ہے امن میشن پہ برکل اور کی گاڑی کو پر وہ فائرک کرتے ہیں مبسرین فوجی مبسرین پر ملکہ اس گاڑی کو پر فائرک کرتے ہیں پھر اس کو آرمی نے رسکیو کیا اور راولہ کوٹ بنچایا ابھی کل پھر جو ہے نا ستوال سیکٹر میں انہوں نے فائرک کی جس میں سپائی مختار ہمارے شہید ہوئے یعنی کہ یہ ایک لسٹ ہے ہزاروں کی طرح آدمیں جو ہنے سال میں دیکھ لیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ انہیں خلاف بردیاں کی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں جی ان کے سفارت کانے سے ان کا کوئی کانسل لے لو اس کو جو تھما دو پتہ نہیں کانسل وہ تربی ہوتی ہے وزارت خارجام وزارت خارجام مراسلہ تھما دیا جاتا ہے مراسلہ یہ مراسلے ہے مراسلے سے اثر کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ آپ کی نظر میں مذہبت کی جگہ مرمت ہونی چاہیے مرمت جگہ تک مرمت ہم آگے نہیں پڑھیں گے میں ادنان سر سے بھی یہی پوچھ رہیتا ہوں ادنان سر بھارت کی جانب سے اعتدرمی برقرار ہے اور بار بار بلا اشتعال انگیزی کی جاتی ہے یعنی بلا اشتعال فائرنگ کی جاتی ہے اور فائرنگ بھی نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور جواب بھی ملتا ہے کرنے بھی خاموش ہو جاتی ہیں جانی مالی نقصان بھی ہوتا ہے آخر باز کیوں نہیں آتا بھارت دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جس کو نشانہ بناتے ہیں وہ شہری عبادی نہیں بلکہ شاید وہ کشمیری حریت پسندوں کے ٹھکانے ہیں یہ تو ان کا موقف ہے اور جو غلط ہے اصل میں تو وہ شہری عبادی ہے جو نشانہ تو بات میں واضح تو ہو جاتا ہے نا کہ شہری زخمی ہوئے شہری مارے گئے جی بالکل تو وہ اپنی قوم کو تو یہی بتاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اپنی قوم کو تو اور ان کی قوم ان کی بات جو پاکستان کے بارے میں وہ مان بھی لیتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مودی سرکار اپنے داخلی مسائل میں بہت الجیوئے کسانوں کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اور انکار بھی کر دیا ہاں جی مہاراشتر اور ادھر ادھر سے بھی لوگ آ گئے ہیں جو ذرعی پالیسی انہیں نے دی اس میں غریب کسان ختم ہو جائے گا کارپوریشن کے پاس ساری زمین چلی جائے گی اور غریبوں کی آمدن جو ہے تقریباً ختم ہو جائے تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ان کے پاس ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ چین سے تو وہ لڑ نہیں سکتے کیونکہ چین بہت تکڑا ہے اور اس سے وہ شکست کھا چکے ہیں انہیں کی ذلت بھی ہوئی ہے مودی کی اور وہ عوام میں امیج بھی متاثر ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ایک محدود جنگ کر لی جائے اور ہم چونکہ پاکستان سے چھ گناہ بڑے ہیں ہمارے پاس اب جدید ترین رافل تیارے بھی آگئے ہیں انہیں نے اسلحے کے ڈھیر لگائے ہیں اسرائیل سے اسلحہ لیا ہے امریکہ سے لیا ہے روس سے لیا ہے تو پاکستان سے ایک محدود سی جنگ کر کے اور کچھ پاکستان کو نقصان پہنچا کر ہم ہیروپی قوم کے سامنے مودی کے یہ پالیسی ہے یعنی ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی ہٹ درمیاں برقرار رکھی ہوئی ہیں بلکل اور وہ اشتہال دلا رہے ہیں کہ پاکستان کوئی بڑا اس کے جوابی کاروائی کرے تو جنگ شروع ہو پاکستان جو ہے اس نے ابھی پوری دنیا کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ بڑھ گیا اور بات نیوکلئر تک چلی جائے تو پھر تو تباہی ہی اور تباہی ہے دونوں ملکوں کی یعنی سوچ سمجھ کر یہ فیصلے لینا ہوں گے بہت سوچ سمجھ کر تحمل سے ناظر پاکستان کیونکہ دہشت کردی کے خلاف بڑی جنگ لڑ چکا اور اس کے باوجود ابھی بھی پاکستان وہ جنگ لڑ رہا ہے اور کل بھی ایسی صورتحال سیکیورٹی فورسز کی بلوشستان میں کاروائی ہوئی آوران میں ایک دہشت کرد کو ہلاک کر دیا گیا اس کے جواب میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک حوالدار بھی شہید ہوئے لیکن کیونکہ تانے بانے ملتے ہیں بھارت سے کراچی میں بھی ایسی صورتحال رہی کہ وہ ایک منصوبہ ناکام کیا گیا اور اس میں بھی اتحاد ٹان میں بھارتی خفیہ ایجنسی راو کے دو دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں اور یعنی ہماری ایجنسیز ہماری سیکیورٹی فورسز بہت الائٹ ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دہشت گردی کا بھی کلہ کمہ کر رہے ہیں اور تانے بانے بھی صرف جا کے بھارت سے مل رہے ہیں دیکھیں بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک آل آف آر شروع کی ہوئی ہے ہمیں ایک حالت جنگ میں ہیں سردوں پہ بھی پریشر رکھا ہوا ہے افغانستان میں بیٹھ کر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ کلیبریشن ہے ان کی وہاں سے بیٹھ کر وہ پاکستان میں الہدگی پسند تحریکوں کو فنڈز دے رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں اصلہ دے رہے ہیں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے یا پشتون تحفظ مومنٹ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا اس کی پیچھے بھارت اور افغان قابل اشرافیہ ہے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس ہے اور راہ کا گٹ جوڑ ہے اب ہم نے جو یہ بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں بلوچستان اور کراچی میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہوئی ہے ورنہ تو وہ آئے روز ہم پہ حملے ہو رہے تھے ہمارے فوجیوں پہ بلوچستان میں تو اب ہم نے ان کو جو نیوٹرلائز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی انٹیلیجنس بہتر بنائی ہے ہمارے آپریشنز جو ہیں زیادہ بہتر ہوئے ہیں لیکن یہ خطرہ موجود ہے اور اس کا ایک مقصد یہ ہے انڈیا کا کہ یہ جو پانچ جنوری کو دوہا میں مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے اور افغان حکومت کے اس کو سیبوتاج کیا جائے امریکہ جو پندرہ جنوری تک اپنی مہا سے مزید فوجی نکال رہا ہے اور ان کی تعداد چار ہزار سے کم کر کے ڈائی ہزار کر رہا ہے لیکن ہمیں موتات رہنا ہوگا بلکل اور ہائی الٹ رہنا ہوگا انڈیا جو ہے اس کا الٹی میٹ ایم یہ ہے کہ پاکستان کو تین چار ٹکروں میں تقسیم کیا جائے یہاں لیٹگی پسند تحریکوں کو مدد دی جائے تو ہمیں جو ہے انڈیا سے ہم ایک مسلسل حالت جنگ میں ہیں صحیح مارلہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حالت جنگ میں ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یعنی دہشتگردوں کا بھی کلک کر رہے ہیں اور ساتھ میں یعنی روف ہنڈرڈ لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں دہشتگرد تو یہ بھارت کے منصوبے بھی اور دہشتگردوں کا خاتمہ بھی یہ کریڈر تو جاتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو کی کامیابی سے یہ معاملات تیہ کیا جا رہے ہیں دیکھو جی اس بات سے تو انکار ہی نہیں ہے کہ ہمارے لا انفورسنٹ ادارے انٹیلیجنس ادارے پاکستان آرمی نے جو کام جو جنگ دہشتگردی کے خلاف لڑی ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ملکوئی مسال نہیں ملتی جبکہ ہم نے پچترہ ہزار جانے جو ہیں وہ گوائی ہیں اس دہشتگردی کی جانگ میں دیکھ کرنا ہم نے جو قلعہ کما کیا آپ کے سامنے حالات تھے ایک ایک دن میں دو دو تین تین چار چار خود کا شملے ہوتے تھے بہتا ہے کہ ایک ایک دن میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے جس بہادری سے جس جرت سے مقابلہ کیا ہے تو وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی دوسرا بات جو بھارت کا ہے کہ ابھی جو ہم نے ڈوزیر دیا ہے تو ڈوزیر میں چیزیں تو کھول کے سامنے آگئی نا بلکل بھارت بے نقاب تو ہو چکا کہ یعنی کہ کس طریقے سے یعنی کہ دو سو اسی خاندان کندھار میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ بلوچ لبریشن پلانیا آرمی پلانیا یہ جتنے بھی لیت کی بسانتی ہیں یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہم کیا کیا کہتے ہیں یہ اپنے بچے ہیں فلانے ہیں کتنے فسائلیٹیٹروں کے نام اور اکاؤنٹ کی ٹرازیکشن کے ساتھ ہم نے بھی ہے کہ اس بینک سے کتنا پیسہ کذر جاتا ہے وہاں سے ان کے جرنیل آتے ہیں وہاں رجیت سینہ وہ ان کے جو ان ملاقات کرتا ہے وہاں وہ جو سفیر بیٹھا ہے افغانستان گوتم اس کا بھی یہی کام ہے یہ جو ابھی جو انکشاف کی ہے تو اس میں میں جو بار بار کہتا ہوں کہ جانگویاں بھی باہر سے تو نہیں آئے یہ جو کراچی سے پکڑے گئے ہیں دہشتگرد وہ جو ایس ایس پی ہے اس نے بتایا کہ یہ راب فنڈنس لوگ جو سہیل اور محمد بچل یہ جو پکڑے ہیں اس میں کوئی شک ہے کراچی میں کتنے لوگ اس طرح کیسے پکڑے جنہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر پیاد بھی دیئے کہ ہم نے جان وہ ٹریننگ بھی لے دیئے اس میں کوئی شک نہیں سیکیورٹی فورسز کو کریڈر جاتا ہے کہ وہ اس کا کلہ کمہ کر رہے ہیں مہرحظہ وقت میں دودھے مجھے پوچھنے کرونہ کے حوالے سے شدت اختیار کر گئی دوسری لہر بھی اور نیا اس کا وائرس بھی آ رہا ہے اس کی قسم کیسے دیکھ رہے ہیں اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ لفظوں میں تو کرونہ بہت ہے جو عملہ دیکھ رہے ہیں نا ہم جتنی بھی لیڈرشپ ہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ان کے سیمینار بھی ہوتے ہیں جل سے جلوس بھی ہوتے ہیں لوگ اس بات کی وجہ سے سریعت نہیں لے کہ اگر یہ یہ طرح ہی جو ہیں وہ خوفنا کو ہوتا ہے یا لیر سخت ہوتی ہے اس سے پہلے تو یہ جو لیڈر ہیں جنہیں حکمرانی کی ہیں ملک کے اوپر وہ ہزاروں بندوں کا جو ہیں وہ مجموع لگا کر لوگوں کو مار دیکھ پیچھے دنی پڑے ہوتے ہیں اور حکومتی بھی آپ دیکھ لیں کبھی جہاں کبھی پریزیڈنٹ پر کر رہے ہیں خطاب کبھی ادنان سر کرونا کے حوالے سے کیا کہیں گے دوسری لہر ہے اور شدت اختیار کر رہی ہے ہم بات بہت زیادہ ہوگی 84 افضاد کھلکی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قسم کا یعنی اسی میں جو قسم نہیں آئی ہے وائرل ہو رہی ہے وہ وائرس جو ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنی احتیاط کرنا ہوگی کیا کہیں گے بہت احتیاط کرنی چاہیے لیکن لوگ کر نہیں رہے ہیں کوئی 20-25% لوگ ہی ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں ماسک لگائے ہوئے بلکہ اکثریت نہیں لگاتی لوگ شادیوں میں بھی گلے مل رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں بہت اور سیاستی جلسے ہو رہے ہیں تو اپنی جملہ مجھے چاہیے عوام کے لیے بہت سے لوگ تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کرونا نام کی وبائی بھی کوئی ہے اناظر کیا مشہرہ دیں گے عوام کو دیکھیں اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اپنی جان کے حفاظت کریں ماسک پہنیں اور کم سے کم ملافعات رکھیں یعنی بہت احتیاط کرنا ہوگی اناظر وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی آپ کی شرکت وقت اور تحضیحہ کا شکریہ مانا صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین پرورگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے موسیقی